ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا اور ٹک ٹاک پر ان کے فالورز کی تعداد بہت زیادہ ہے تاہم حال ہی میں ٹک ٹاک پر فالورز کے معاملے پر کپتان امراند خان کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا جنت مرزا کو مہنگا پر گیا گزرشتہ دنوں دیئے گے ایک انٹرویو میں جنت مرزا کا کہنا تھا کہ ان کے فالورز کی تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی تعداد امراند خان کے فالورز کی ہے یا شاید ان کے فالورز امراند خان سے زیادہ ہوں ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو لوگوں کی بڑی تعداد ٹک ٹاک سٹار کو تنقید کا نشانہ بنانے لگی تاہم جنت مرزا نے انسٹرگرام پر مدہوں کے ساتھ اپنے سوالات اور جوابات کے سیشن میں اس تنقید پر خاموشی توڑ دی ایک مدہ کی جانب سے سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ امراند خان کی سب سے بڑی مدہ ہیں انہوں نے مشکل ترین حالات میں ان کے حق میں بات کی جب لوگوں نے ان کے بارے میں بولنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے کہا کہ امراند خان کی سوشل میڈیا ٹیم نے مختلف مواقع پر ان سے رابطہ کیا اور ان کی حمایت پر شکریادہ کیا جنت مرزا نے مزید کہا کہ لوگ صرف تنازات کو ہوا دینا چاہتے ہیں اس لیے انہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہے تاہم گزشتہ روز ٹویٹر پر تحریک انصاف کے آفیشل ہینڈل سے یہ اعلان کیا گیا کہ امراند خان نوجوانوں میں مقبول ایپ ٹک ٹوک پر اپنا اکاؤنٹ بنانے جا رہے ہیں امراند خان جہاں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کافی فال دکھائی دیتے ہیں وہیں بعض سارفین کا خیال تھا کہ ٹک ٹوک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں انہیں ٹویٹر کی طرح فال رہنا ہوگا اس خبر کے بعد جیسے ہی کپتان امراند خان کی جانب سے ایک ٹک ٹوک اکاؤنٹ بنایا گیا تو اسے دیکھتے ہی دیکھتے دو سے کم دنوں میں ہی تقریباً تیس لاکھ سے زائد سوشل میڈیا سارفین نے فالو کر لیا ایسے میں سوشل میڈیا سارفین نے بھی رد عمل دیتے ہوئے دلچسپ تبصرے کیے بعض سارفین تو یہ کہہ گے کہ جنت مرزا کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے ایک سارف نے لکھا کہ جنت مرزا اب کیا کرے گی تو ایک سارف نے یہ کہا کہ جنت مرزا کو اب گھبرانا چاہیے حریم شاہ نے بھی رد عمل دیا اور امراند خان کو انوکھے انداز میں مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ امراند خان کو ٹک ٹوک پر خوش آمدید کہتی ہوں اس ایپ کو کروروں لوگ استعمال کرتے ہیں یہی ایپ آئندہ انتہابات میں الیکشن مہم میں بہت باعثر ثابت ہوگی الیکشن کے دوران آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی